اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کالے برطن خراب برطن جس میں ہم پانے بوائل کرتے ہیں یا جو بھی ہم کوئی آلو بغیرہ بوائل کر لیں تو وہ برطن جو ہے ایک ہفتے سے پہلے وہ مانج مانج کے ساف کرنے سے ساف نہیں ہوتے تو آج میں آپ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی ایزی ہے میں کہتی ہوں ایک روپے سے کم خرچے میں اپنے سارے ہی گھر کے سلور سٹیل کے برطن نونسٹک کے برطنیں ساف کر سکتے ہیں دیکھاؤں گی آلو بوائل کیا تھے اس میں اور یہ دیکھیں جی کالا ہو گیا ہے اور یہ کالا جو ہے نشان بہت برا لگتا ہے کوئی بھی دیکھ لے تو بڑی شروندگی محسوس ہوتی ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کر کے دیکھئے گا پوری ٹپ سینٹرک آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو چلیے پھر آج کو جو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لینا ہے جی پریشر کوکر اور اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک گلاس بھر کے پانے کا اور ایک اس کے اندر چمجھ بھر کے میں نے ڈال دینا ہے سٹرک ایسیڈ یعنی کہ ٹاٹری ٹھیک ہے مارکٹ سے ٹاٹری آپ کو آسانے سے مل جاتی ہے یہ بہت سے کھانوں میں یوز ہوتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی جو ہے کھانے میں استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آگے چل کے آگے والی ریسپیز میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تو ایک چمجھ بھر کے میں نے ٹاٹری کا اس کے اندر ڈال دینا ہے اب ہم نے یہ جو پانی ہے نا اس کو بوائل کر لینا ہے اچھے سے تقریباً ایک سے دو منٹ میں بوائل آ جائے گا اور ہم اس کا چولہ جو ہے وہ بند کر دیں تو ابھی فیلحال بوائل نہیں آیا تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور میری چینل کو نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے جائیے تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھی انفرومیٹیو بناتی رہوں اور آپ تک پہنچی رہیں اور اس کو دوستوں فیملی میمبر رشتے داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ لوگوں تک یہ انفرومیٹیو پہنچ سکے تو یہ دیکھیں جی پانی جو ہے میرا اچھے سے اُبل چکا تھا میں نے یہ چولہ بند کر دیا تھا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں لائپ روف میرے پاس یہ دیکھتی تھی تو اب اگر میں سارے برطن آپ کے ساتھ میں ساف کروں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو فیلحال یہ دیکھیں جی گیس کے اوپر یہی حال ہوتی ہے آج کل آپ کو پتہ کچھی گیس ہوتی ہے تو سلنڈر ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے تو سلنڈر سے بہت ہی دیکھچیاں نیچے سے کالی ہو جاتی ہیں تو یہ ساف کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اب وہ میں ٹاٹری والا پانی لوں گی یہ میں آپ کے سامنے سکوچ برائٹ پہ تھوڑا سا سابون لگا آکے تو بلکل آپ یقین ہی کیجئے گا میں نے کوئی بھی اس کو زور ازمائی اس کے اوپر نہیں کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا ایک منٹ میں ایک منٹ سے کم ٹائم میں میں نے اس کو ساف کر دی ہلکا سا ہم نے اس کو صرف رگڑا ہے اور یہ دیکھیں جی دیکھیں انشاءاللہ ایسے ہو جائے گی جیسے آج ہی بزار سے لے کے ہیں بلکل نیو ساف ستری تو آپ کو پتہ ہے برطن ہمیشہ اچھے لگتے ہیں ساف ستری ہی گھر میں پڑے دیکھنے والا بھی خوش ہوتا ہے کہ سلیکہ ماند سلیکہ اشاری عورت ہے اپنے گھر کو ساف سترا رکھتی ہے برطنوں کو ساف سترا نیٹن کلین رکھتی ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی ضبردست طریقے سے دیکھ جی اندر اور باہر سے میں نے ساف کالی ہو یہ کتنی کالک جو ہے اندر سے بھی اور باہر سے نکلی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں بلکل دیکھ جی ساف ہو گئی ہے جتنے مرضی پرانے آپ یقین کریں ایک سال پرانے دیکھ جی اٹھا لیں آپ اس طریقے سے ایک سال پرانے دیکھ جی بھی ایسے نکل آئے گی جیسے ابھی وزار سے نکلی لے کیا یا نہیں اب اس کے بعد جو ہے نون سٹیک کا جو برطن ہے اس کے بیک پر فرائی پین کے اندر نیچے باہر جو ہے وہ بہت ساری کالک سی جمع ہو جاتی ہے وہ بھی گیس کے چولے کی وجہ سے تو اس کو ساف کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے پانے کو ہم نے ہلکا ہلکا سے لگانا اور ساف سابون لگانا اور اس کو اچھے سے رگڑ لینا ہے تو آپ یقین کریں اس کے نیچے بھی کوئی داگ نہیں رہے گا بلکل ساف سترا ہو جائے گا اگر اس کو میں تھوڑا سا اور اس کے اوپر ٹائم لگاؤں تو یہ بلکل وائٹ ہو جائے لیکن میں نے مجھے یہ تھا کہ جلدی علی سے اس کو ساف کر کے میں آپ کو دوسرا بھی دکھاؤں تاکہ ساری ہی ویڈیو میں برطن آپ کو دکھا سکوں کہ کس طریقے سے برطن ایک نہیں آپ گھر کے سارے ہی کالے سیاہ برطن جلے ہوئے برطن آپ کس طریقے سے دھو سکتے ہیں واش کر سکتے ہیں تو آپ یہ پانی اندر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جیس سوس پین کے اندر چائے پکا آپ کا آکے یہ حالت ہو جاتی ہے جتنا مردی ساف کر لیں لیکن یہ زدی داگ اترتا نہیں ہے تو اس پانی سے یہ زدی داگ میں آپ کو اتار کے دکھاؤں گی اور یہ سوس پین تو اس طریقے سے چمکے گا کہ آپ خود حران ہو جائیں گے بلکل اس میں اپنا چہرہ دیکھنے کو دل کرے گا اتنا وائٹ اور خوبصورت سافت رہ ہو جائے گا ہلکا سا پانی میں ڈالا اس کے اندر اور اس کو ہلکا سرگڑ لینا ہے پھر اس کے بعد میں سابون لگا کے اندر باہر اوپر نیچے سے سارا ہی اس کو ساف کر لوں گی تو یہ دیکھیں نیچے سے اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے حالانکہ ڈیلی ہی برطن ساف ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے سابون نہیں لگایا تو آدھا تو ویسے ہی اتر گیا ہے اس پانی میں اس سٹرک ایسڈ میں اتنی اچھی خاصیت ہوتی ہے کہ آپ کے برطنوں کو چار چاند لگا دیتا ہے ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور نکالا کریں جس سے آپ اپنے پرانے سے پرانے برطنوں کو بھی نیا بنا سکیں تو آپ کو پتہ ہے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں جب صاف اتری سی چیز سامنے آئی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کی سلیکہ شاری کو دیکھیں تو یہ دیکھیں جی ککر جو ہے پریشن ککر یہ بالکل کالا سیاہ تھا آپ کے سامنے وہ بھی کتنا وائٹ برائٹ ہو چکا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر جانا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا ہے دوستوں فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز میں تو یہ دیکھیں جناب آپ کے سامنے سوس پین کتنا خوبصورت نکل آئے ہیں